اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا پوری دنیا کے انسانوں کے امام تھے اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر خان کعبہ کی تعمیر کی اس جگہ کو مسلح بنا دیا اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب خان کعبہ کا تواف کریں تو تواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز عدا کریں پھر اس کے بعد ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ خان کعبہ کے لیے مکہ شہر کے لیے امن و سلامتی کے لیے وہاں کے باشندوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور یہ دونوں یعنی باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خان کعبہ کی تعمیر کر لی تو کہا ربنا تقبل منہ انکانت سمیل علیم کہ اللہ ہم سے ہمارا یہ کام قبول کر لے اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اس لیے کوئی بھی نیک کام کرے تو ہمیں اس کی قبولیت کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ربنا تقبل منہ انکانت سمیل علیم کہ اللہ ہمارا یہ نیک کام قبول کر لے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی